جی تو دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کو دو مسلسل ٹی ٹونڈی میچز میں شکست کے بعد پاکستان کے میڈل اورڈر بیکسمن آزم خان پر اس وقت تنقید کی بچھار ہو رہی ہے اور کیا آزم خان کو تیسرے ٹی ٹونڈی میچ میں موقع ملنا چاہیے یا پھر نہیں آزم خان کی جگہ پر حسیب اللہ کو چانس دینا چاہیے آئیے جانتے ہیں اس کے حقائق کے بارے میں کیا آزم خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اچھے ثابت ہوں گے یا نہیں تو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ جن ازرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لے اور جن دوستو نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈل اورڈر بیکسمن آزم خان جو ویکٹ کیپنگ کے بھی فرائض سر انجام دیتے ہیں سی پی ایل انٹرنیشنل لیگز میں بھی بہت شامل ہے پاکستان سوپر لیگز میں اینی ون پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ میں بہترین اور لا جواب پرفارمز دکھاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزم خان ایک زبردست قسم کے ہارڈ ہٹر اور ٹیلنٹڈ بیٹسمن ہے لیکن مسئلہ آزم خان سے نہیں ہے ہمیں آزم خان کے ویٹ سے ہے جب بھی یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہیں تو فلاپ ہو جاتے ہیں ابھی تک آزم خان نے پاکستان کے لیے چھے سے ساتھ ٹی ٹونٹی میچز کھیل لی ہیں اور چھے سے ساتھ ٹی ٹونٹی میچز میں آزم خان کا جو ہائیسٹ رنز ہے وہ نو رنز ہے وہ بھی فرس ٹی ٹونٹی میچ میں بنایا تھا اس سے پہلے وہ چھے رنز کے بیسٹ کور کے ساتھ کھیل رہے تھے آزم خان انٹرنیشنل کرکٹ میں مکمل طور پر فلاپ ہیں کیوں فلاپ ہیں آزم خان کو بونسرز کرتے ہیں اور آزم خان کا بیڈ بونسرز پر پہنچ ہی نہیں پاتا اگر آزم خان کو آور پیچ میڈ آن نیچے ٹانگوں پر بواز کی جائے تو آزم خان زبدست قسم کے انداز کے ساتھ لیگ آف اور تمام ایریاز پر کھیل سکتا ہے لیکن پرابیم صرف بونسرز کی آتی ہے سپینرز کو بھی بڑا زبدست قسم کا ہینڈلز کر لیتے ہیں لیکن جو ہی بونسرز آتے ہیں جو ہی آزم خان آتا تو دوسری ٹیم فاسٹ بولرز لے آتی ہے آزم خان کو بونسر کرتے ہیں جس کے بعد آزم خان فیل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی وکیٹ دے بیٹھتے ہیں اس لیے ہمیں اب پاکستان کرکیٹ ٹیم کو حسیبولا جو بہترین اور ینگ ٹیلنٹڈ وکیٹ کی پر بیٹسمن ہے آزم خان کی جگہ پر ہے حسیبولا کو ٹرائی کرنا چاہیے تیسرے میچ میں اگر وہ بہترین پرفارمس دیتے ہیں تو ان کو کانٹیلیو تینوں میچز کھلانے چاہیے اگر وہ پرفارم نہیں کرتے دو میچز میں تو لاسٹ میچ میں پھر آزم خان کو ہم چانس دے سکتے ہیں اس لیے ہسیبولا کو چانس دینا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے امید کی جائے کہ پاکستانی منجمنٹ اور پاکستانی کرکٹ ٹیم اس کے بارے میں ضرور سوچے گی اور آزم خان کو ریسٹ کروائے گی اور ہسیبولا کو چانس دے گی اور بہت ساری تبدیلیں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں ہونے والی ہے سپنر پاکستان کے پاس اچھا نہیں ہے اور آزم خان یا ہسیبولا میں سے کون سا کھلاری بہتر ہے اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ